اسلام علیکم ناظرین رومہ سیرل پاکیزہ پوکو کا نیو پرومو نشر ہو چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بلاج کی سرجری ہونے کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ میرا سے کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا تم نہیں جانتی تم نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے ہیں تم سے پہلے میری زندگی بلکل بے رنگ تھی میں ہسنا بھول گیا تھا جس کے جواب میں مائرہ بلاج سے کہتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور یہ سب کچھ کرنا میرا فرض تھا جس کے جواب میں بلاج کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ایک لڑکی کے لئے معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن تم نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میرے گھر والوں کا بھی خیار رکھا تمہارے والدین نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم وقار جیسے لال جی اور مقار شخص کو پہچان سکے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عدینا وقار سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم ایک دھوکے باز انسان ہو میں اب تم سے خلا لوں گی کیونکہ میں نے اس دن تمہیں کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو مجھے تمہیں اپنا شعور کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے میں نے تمہارے لئے کیا کچھ نہیں کیا تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی اور باپ کے خلاف گئی لیکن بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا صرف دھوکہ میں تم جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس پر وقار عدینا سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر عدینا کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میں تم جیسے شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی اب میں تم سے خلا لوں گی جی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وقار عدینا کو طلاق دے دے گا یا نہیں ہم سے اپنی رائے کمیٹس میں ضرور شر کریں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کریں